اسلام علیکم واضح طور پر کہا ہے کہ آئندہ انتخابات میں تلنگالہ میں ٹی آریس پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور کانگریس یہاں تنہا مخابلہ کرے گی بھارت جڑو یاترہ کے دوران راہل گاندی نے آج جرنگا ریڈی دلے کے تیمہ پور کے ایک ریسورٹ میں میڈیا کے نمائندوں کے ساتھ دفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ٹی آریس کے ساتھ کوئی بھی انتخابی مفاہمت نہ کرنے کا تلنگالہ پی سی سی کے خائدین نے فیصلہ کیا پی سی سی کے اس پیسلے کا کانگریس آئی کمال احترام کرتی ہے انہوں نے کہا کہ مرکز میں نرندرمودی اور ریاست میں کیسیار حکومت بدنوانیوں کے ذریعے عوام کی کافی دولت لوٹ چکی ہے اور اس دولت کے بل سے انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ خومی سطح پر بی جے پی اور ریاست میں ٹی آریس کی ایک ہی پولیسی ہے وہ پولیسی عوامی دولت کو لوٹنا اور چند دولت مند افراد کو فائدہ پہنچانا ہے انہوں نے کہا کہ ٹی ٹی آریس میں تبدیل ہوتی ہے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے یہاں تک کہ ٹی آریس پارٹی انٹرنیشنل پارٹی میں تبدیل ہونے کا خواب رکھتی ہے تو اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں وہ کبھی کہیں بھی انتخابات در سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ پارلیمانی انتخابات میں اصل مقابلہ ملک کو تخصیم کرنے والی طاقتوں اور ملک کو جوڑنے والی طاقتوں کے درمیان ہوگا بی جے پی اور آر ایس ایس کی نفرت کے خلاف ان کی بھارت جڑو یاترہ پر بہت اس کے ذریعے عوام کو متحد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جنرل ڈسکشن چل رہا تھا بہت سال پہلے میں یاترہ کرنا چاہتا تھا بہت اس ٹائم کوویڈ آ گیا پھر تھوڑا یاترہ کرنا مطلب مشکل ہو گیا تو پھر ہم نے اس کو اس طریقے سے پوسپون کر دیا تھا اور پھر میری مائنڈ میں تھا کہ میں پرسنلی ہندوستان میں پیدا چلنا چاہتا تھا اور میری مائنڈ میں تھا اور پھر کانگریس پارٹی کے بھی دو تین لوگوں نے یہ سجھا دیا تو اب میرے مائنڈ میں پہلے آیا یا ان کی مائنڈ میں پہلے آیا معلوم نہیں آپ ہی کے مائنڈ میں پہلے آیا رہا ہے ایکشلی صرف بولوں تو پہلی بار جب میں نے یہ سوچا تھا میں پچیس پچیس چھبیس سال کا تھا اس ٹائم میں پولیٹکس میں بھی نہیں تھا بٹ اس ٹائم میں نہیں کر پایا تو میں نے سوچا کی اندر اندر یہ ڈیزائر تو تھا اور مجھے کافی اچھا لگ رہا ہے میرے لئے یہ ضرور یہ بی جے پی سے آرے سے سے لڑنے کا طریقہ ہے راجنیتی کا طریقہ ہے اور اس سے کانگریس پارٹی کو فائدہ ہوگا مگر میرے لئے یہ پرسنل جرنی بھی ہے تو مجھے بہت سیکھنے کو مل رہا ہے ہندوستان کے بارے میں کافی سمجھنے کو مل رہا ہے جو تیلنگانہ کی آپ نے بات کہی تیلنگانہ میں کانگریس پارٹی چونہو جیتے گی ہم مل کے لڑیں گے ایک ساتھ لڑیں گے اور جو ہمارا ہمارا جو فاؤنڈیشنل آئیڈیا ہے ویچاردھارہ ہے اس کو defend کرنے کے لئے لڑیں گے دیکھئے بھارت دوڑو یادرہ ایک ویچاردھارہ ہے اور ایک سیمبل ہے اور جو بی جے پی کی ویچاردھارہ ہے اس کے خلاف کلیریٹی سے ایک دوسری ویچاردھارہ رکھنے کا طریقہ ہے راستہ لمبا ہے بی جے پی سے لڑنا جو انسٹیٹیوشنل کیاپچر انہوں نے کیا ہے اس سے لڑنا دو منٹ کا کام نہیں ہے مگر بھارت جوڑو یادرہ ایک بہت اچھا قدرینرل ڈسکشن چل رہا تھا کانگس کے سابر صدر راہول گاندی کی بھارت جوڑو یادرہ کا تلنگاہ میں آج چھٹا دن تھا آستوبہ پدیاترہ کا آغاز شادنگر سے ہوا اور آج راہول گاندی نے خریب اٹھائیس کلومیٹر کی مسافت تے کی آج رات راہول گاندی شمش آباد میں شبسری کر رہے ہیں شمش آباد کے تھنڈوپلی میں آج وہ شبسری کر رہے ہیں راہول گاندی کی یادرہ پچپنویں دن ہیدرباد میں داخل ہوگی اور ہیدرباد میں کئی پروگرام پلان کیا گئے ہیں جن میں چار منار یہ یادرہ پہنچے گی اس کے بعد اس کا جو آخری پڑا ہوگا وہ نکلیس روڈ پر اندرہ گاندی کے سٹیچو کے پاس ہوگا اور کل کی پریاترہ میں کاؤگریس کے نو منتخب صدر ملی کاجون کھر کے بھی ہوگے موسیقی 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 راہول گاندی نے اپنی دادی و سابق وزیراعظم اندرہ گانی کو ان کی 38 برسی کے موقع پر خراج پشکیا ہندی میں کیے گئے ٹویٹ میں وائناٹ کے رکنے پارلیمنٹ نے اپنی دادی کے بارے میں لکھا وائناٹ کے دادی میں اور آپ کی محبت اور سنسکار میرے دل میں رکھا ہوا ہے جس اندرہ گاندی اس ویڈیو میں آپ نے اپنی جان و قربان کی اس کو بکھرنے نہیں ہوں گا ساتھی راہول گاندی نے اپنی دادی کی لاش کی ویڈیو بھی شیئر کی اس ویڈیو میں کمور راہل راہول گاندی اپنی دادی کی لاش کے سامنے ٹھہر کر رو رہے ہیں اس ویڈیو میں ان کے والد راجیب گاندی بھی ہیں جو اپنی ماں کی موت پر غمزدہ ہیں اس ویڈیو میں اندرہ گاندی کی ایک دلسے کا مندر بھی پیش کیا گیا جس میں خطاب کرتے ہوئے وہ کہہ رہی ہیں کہ انہیں فکر نہیں ہیں کہ وہ زندہ رہے ہیں یا مرے لیکن ان کو کسی چیز پر فخر ہے تو اس بات پر کہ ان کی ساری زندگی خدمت میں گئی ساتھ ہی ویڈیو میں اندرہ گاندی کے کارناموں کو بھی اجاگر کیا گیا ہے مجھے چنتہ نہیں ہے کہ میں جیویت رہوں ہوں یا نہیں رہوں اگر گابت کسی چیز پر ہے تو اس پر ہے کہ سارا جیوہ میرا سیوہ میں گیا ہے OUR plea for peace is not out of superior virtue but because peace is indispensable because humankind now has the choice the knowledge and the power to prevent the calamity of extinction موسیقی 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 وازار ہندوستان کے سطور پرپائے کرتے ہیں کہ اس کو پھر گلام بن لے نہ دے کانگریس ٹیٹر راہول گاندی نے کہا کہ گجرات کے موربی میں پھول کے گرنے کی خبر افسوسناک ہے پہلے انہوں نے ٹویٹ کر دے ہوئے موربی میں پھول کے گرنے کی خبر کو افسوسناک بتایا تھا اور کہا کہ میں ایسی مشکل گھڑی میں غبتہ کاندالوں سے گہرے دوب کا اظہار کرتا ہوں آج پریس کانفرنس کے دوران جب اس بارے میں ان سے سوال کیا گیا کہ اس واقعے کے لئے وہ کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں تو اس وقت راہول گاندی نے کہا کہ یہ ایک حادثہ ہے اور یہ ٹراجڈی ہے اور ایسے موقع پر اس کو لے کر سیاست کرنا مناسبات نہیں ہے اب بات منگڑو زمنی انتخابات کی سٹیٹ چیپ الیکٹرال آفیسر ویکاس راج نے کہا کہ زلے نلگونڈا کے منگڑو اسمبلی حلقے میں تین نومبر کو ہونے والے زمنی انتخاب کی تمام تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں انہوں نے میڈیا کے نمائزوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ منگڑو اسمبلی حلقے میں مجموعی طور پر دو لاکھ اکتاریس ازار آٹھ سو پچپن رائے دہندے ہیں جن میں پچاس افراز سرویس اوٹرز ہیں پانچ ازار چھ سو اور سٹھ پوچٹل بیلیٹ اوٹ ہونے کے بعد صرف سات سو انچالیس افراز میں ہی پوچٹل بیلیٹ کے لیے رکاز پیش کی حلقے میں مجموعی طور پر دو سو اٹھانوے پولنگ مراکس قائم کیے جا رہے ہیں جن میں اربن علاقے میں پینتیس اور روری علاقے میں دو سو تسٹھ پولنگ مراکس شامل ہیں الیکشن کمیشن نے ایک سو پانچ پولنگ مراکس کو حساس مراکس کے طور پر نشان نہیں کی ہے جہاں پولیس کی سخت نگانی رہے گی ویکان سراج نے مزید بتایا کہ زمنی انتخاب کے پیشے نظر رائے دہندوں میں اوٹر سریف کی تقسیم کا عمل مکمل کر لیا گیا آن لائن طریقہ کار پر بھی رائے دہندے اوٹر سریف ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پہلی مرتبہ اوٹر لسٹ میں نام درش کروانے والے رائے دہندوں کو اوٹر کارٹس تقسیم کیے گئے انہوں نے کہا کہ تین نومبر کو رائے دہی کا عمل صبح سات بجے سے شروع ہوگا جو شام چھے بجے تک چاری رہے گا تمام پولنگ مراکس پر ویب کاسٹنگ کا انجزام کیا گیا ہے تمام پولنگ مراکس پر میڈیکل ٹیمز بھی دستیاب رہیں گی تین ازاد تین سو چھے سٹ پولیس عملے کے ساتھ پندرہ مرکزی دستیوی تینات کیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ منگلوں کے زمنی انتخاب کے پیش نظر پولیس کی جانب سے ایک سو چیک پوشٹ خائم کیے گئے ہیں اب تک اس حقے میں چھے کروڑ اسی لاکھ روپے کی نغد رقم اور چار ہزار پانسو لیٹر شراب ضبط کر لی گئی انہوں نے کہا کہ کل انتخابی مہیم کا آخری دن ہوگا منگل کی شام چھے بجے کے بعد حقے میں بڑے پہمانے پر تلاشی مہیم چلائی جائے گی خصوصی ایپ کے ذریعے ہر گھنٹے اوٹوں کے تناسب کا جائزہ لیا جائے گا انہوں نے کہا کہ منگل کی شام چھے بجے کے بعد بلک میسیجز کرنے والوں کے خلاف ساتھ کاروائی کی جائے گی اور باہر سے آرے والے افراد کو منگلو اسمی حلقہ چھوڑ کر جانا ہوگا انہوں نے کہا کہ بی جائے پی اومیوار کومیٹری وینکر پریڈی کی جانب سے نوٹیس کا جواب محصول ہوا ہے اس ریپورٹ کو مرکزی الیکشن کمیشن کو روانہ کر دیا گیا مرکزی حکومت کی جانب سے کسانوں کو سربراہ کیے جانے والی مفت برکی سربراہی پر روک لگانے اور کسانوں سے برکی کے پیسے سن کرنے کے سلسلے میں میٹرز لگانے کا میڈیا کے سامنے ثبوت پیش کرتے ہوئے مرکزی حکومت کی جانب سے ریاستی حکومتوں کو جاری کیے گئے مکتوبات پیش کیے اور کئی ریاستوں میں لگائے گئے میٹرز کی تفصیلات پیش کرتے ہوئے بتایا کہ مرکزی وزیر سیاحت کشن ریڈی اور صدر ریاستی بی جی پی بندی سنجے اس تعلق سے جھوٹا پروپاگنڈا کر رہے ہیں اور دونوں قائدین ایک مرکزی وزیر رہتے ہوئے اور ایک ریاستی صدر کے اوہدے پر پائد رہتے ہوئے گلی اور نچلی ستے کی سیاست کر رہے ہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ مونگڑو اسیمیلی حلقے کی عوام چوبیس گھنٹے برکی سربراہی کو جاری رکھنے آسرا وزائف کلیان لکشمی شادی مبارک کیسی آر کٹ رہتو بندو رہتو بیمان سکیمات کو ورکرا رکھنے کے لیے ٹی آر ایس امیدوار پروپاکر ریڈی کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنایں گی ہری شراؤ نے کشن ریڈی کی جانب سے ٹی آر ایس میں دیگر سیاسی پارٹیوں کے قائدین اور آر اکی نے اسمیلی کو ٹی آر ایس میں شامل کرنے پر کی جانے والی ترقیدوں کا جواب دیتے ہوئے باتایا کہ کیا بی جے پی گجرات میں سکیم میں گوہ میں مہنپور میں مدھی پردیش میں اور دیگر ریاستوں کی دوسری جماعتوں کے قائدین اور آر اکی نے اسمیلی اور پارلیمنٹ کو شامل نہیں کیا گیا اس کی وضاحت کریں موسیقی ریاستی وزیر داخلہ محمد محمد علی نے دعویٰ کیا ہے کہ زمنی انتخاب کے نتائج کے بعد ملوگڑوں حلقے کے ادھرے کاموں کو مکمیل کیا جائے گا اور حلقے کو ترقی دینے کی امور شروع کیا جائیں گے آج محمد علی نے فورٹ اپل کے لکاراں میں منقلہ سنگ تراشوں اور مسلم تقریب کو خدا کرتے ہوئے یہ بات کہیں انہوں نے کہا کہ منقلوں میں آزادی سے اب تک کانگریس اور تلکوزیشن پارٹی کی خیادت رہی مگر ان پچھتر سالوں میں دونوں پارٹیوں کے خائرین نے مسلمانوں اور سنگ تراشوں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا سنگ ایک ناستر پارٹی خصوت کہ educated márشبت نے ایک بات ہے تو میں بہرک باتے تھے بہرک باتے تھے ہمیلے سا Royal جیدنے کے بعد تماماست tomuğı ک핑 دو ملتے ہیں جب بیئے لیکن کریں بی جے پی کے رکنے راج جس سبا ڈاکٹر کے لکشمن نے آج میریہ سے بات کرتے ہوئے وزریعالہ چندر شکر راہ کی جانے سے کل مونگڑو اسمیلی علقے کی انتخابی محیم کے جلسے میں بی جے پی اور مرکزی حکومت پر کی جانے والی تنقیلوں کا جواب دیتے ہوئے یہ دریافت کیا کہ کیا ریاستی حکومت وہ وزریعالہ اور ریاستی وزراء سی بی آئی ای ڈی اور دیگر کی کاروائیوں سے اگر کسی کی بھی بدنوانی میں شامل نہیں ہے تو پھر وہ خوف کیوں کھا رہے ہیں اور سی بی آئی کی ریاست میں نو انٹری کے سلسلے میں جیو جاری کیوں کیا گیا اس کی وضاحت کی جائے وزریعالہ کی جانے سے کسانوں کو دی جانے والی برکی سربراہی کو مرکزی حکومت کی جانے سے روکنے کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے بتایا کہ مرکزی حکومت اس طرح کا کوئی اخدام نہیں کر رہی ہے نلگورہ ملیلون ایرو لڑی چوبیٹی پریتن جیس توس اوککہ ساری گمانجھتے آ نلگورہ لو مگورو فی رائن پودار لگا تھا کانگرس پاٹی مہی دع گل چی پاٹی فی رائن چی یہ واصلہ تیارس لوک رنس کا اوت نتو مانٹی وارو یہ گرٹوپاید دع گل چیار ہو کساری کیسے ہر داروں مرے آبائی رنگا ویدی کا دورہ پٹنجے سنٹے باؤں گنٹے دوڑی داری لو دونگہ داری لو تیرس گمپل لو کھلپ کننا والاں والے دو ہیرو لانی والے دو امور پھولے دانی وزیر پنچائے دراج روالی زیادہ کرو نے سڑکھاسے میں زخمی ایک شخص کی مدد کر کے اپنی انسانیت کا مظاہرہ کیا وزیر موثوب جو منگلو اسمبلی انتخابی محیمت کے بعد ہنم کنڈا جا رہے تھے انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو ہنم کنڈا کے پندری کے خریب صورت خاصے کا شکارہ تھا اسے نازک حالت میں دیکھ کر وزیر موثوب نے اپنی گالیوں کے خافلے کو رکوایا اور زخمی شخص کو ان کی گالیوں کی ایک گالی میں ام جی ام اسپتال متخل کرنے کو یقینی بنایا انہوں نے ساتھ ہی پون پر اسپتال کے سپرینٹینٹ چندرشکر سے بات کرتے ہوئے زخمی کو بہتر علاج پرام کرنے کی ادار دی زخمی شخص کی شناخت رمیش کے طور پر کی گئی ٹاس فورس نے کل شب شہر عدرباد کے جبلیلز علاقے میں ایک شخص کے پاس سے خریب نوے لاکھ روپے کی نقض رقم زب کی ایک اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے پولیس نے روڈ نمبر سیونٹی نہ ہی جبلیلز میں اس شخص کو پکڑا جو کار میں یہ بھاری رقم انتقل کر رہا تھا اس رقم کے ذریعے کے بارے میں پوچھنے پر یہ شخص مناسب جواب نہیں دے سکا اور نہ ہی اس کے پاس اس رقم کے سلسلے میں دستاویزات پائے گئے جس پر پولیس نے یہ رقم زب کر لی زب شدہ رقم جبلیلز پولیس کے حوالے کر دی گئی واضح ہے کہ منگولو اسمڈی علقے کے زمنی انتخاب کے پیشن ازر پولیس کی جانب سے ریاست کے مختلف مقامات پر چوکت سی اختیار کی جائے اور گاڑیوں کی تلاشی بھی لی جا رہی ہے ریاست کے سرکاری ملازمین کی مختلف تنظیموں بشمول ٹین جیوز انجیوز کے قائدین اور کاتونوں نے آج بی جی پی صدر بندی سنجے کے ریمارکس کے خلاف مظاہرہ کیا بندی سنجے نے سرکاری ملازمین پر ٹی آرے سکومت کو فروقت ہو جانے کا الزام آیت کیا اور ان کے اس ریمارکس کی شدید مظامت کرتے ہوئے سیاہ بیچز لگا کر سرکاری ملازمین دفتر پہنچے انہوں نے بندی سنجے سے غیر مشروط مذہر خواہی کا مطالبہ کرتے ہوئے شدید احتجاج کیا ہیدرباد کے بشمول ازلہ میں یہ مظاہر کیا گئے نام پری میں ٹین جیو بہوان کے پاس ملازمین تنظیموں کی جی ایسی کی جانب سے بندی سنجے کے بیان کے خلاف سیاہ پٹیاں لگا کر احتجاج کیا گیا ترنگاہ ہائی کورٹ نے بی جی پی کے موطل رکنے سمبلی ملون راجہ سنگھ پر آئے پی ڈی آگ کے کیس کی سماعت منگل یعنی یکم نومبر تک ملتوی کر دی بتا گیا کہ کل کی سماعت میں راجہ سنگھ کی طرف سے سینئر وکیل رام چندر راؤں دلائل پیش کریں گے قبل ہی آج کی سماعت میں رام چندر راؤں نے عدالت کو بتایا کہ گزشتہ دس سال کے دوران کئی افراد کے خلاف پولیس نے پی ڈی آگ درش کیتے لیکن عدالت نے اس طرح کے کیسز کو خارج کر دیا تھا اس موقع پر رام چندر راؤں نے ہائی کورٹ کے سامنے پی ڈی آگ پر سپریم کورٹ کے مختلف فیصلوں کا بھی حوالہ دیا رام چندر راؤں کے دلائل سننے کے بعد ہائی کورٹ نے اس کیس کی سماعت منگل تک ملتوی کر دی واضح رہے کہ ریاستی حکومت نے اس کیس میں ہائی کورٹ میں اپنا حلف نامہ داخل کر دیا ہے جس میں عدالت سے درخواست کی گئی کہ نفرت آمیز بیانات دینے والے راجہ سنگھ کو ایک سال کے لیے جیل میں رکھنے حکومت نے ان کے خلاف پی ڈی آئیک لگایا ہے ریاست میں اللبی اور اللم کورسز میں داخلوں کے لیے کانسلنگ کا شریع جاری ہو گیا جس کے مطابق دو نومبر سے بارہ نومبر تک آن لائن تریخے کار پر امیدواروں کے حسنات کی جانچ کی جائے گی اٹھا اور انڈیس نومبر کو لاؤسٹ اور پی جی لاؤسٹ کے امیدواروں کو ویب آپشن کے انتخاب کی سہولت دی گئی بائیس نومبر کو اللبی اور اللم کی سیٹوں کا لاؤٹ کیا جائے گا اٹھائیس نومبر سے اللبی اور اللم کے کلاسز کا آغاز ہوگا مزید تفصیلات ویب سائٹ lawset.tsch.ac.in پر دیکھے جا سکتے ہیں وزیر ایٹیو سنت کیٹی رامارو کی جانچ سے مرکزی حکومت کی طرف سے بھنکرز پر پانچ پیسا جی ایسٹی لاغو کرنے کے خلاف بھنکرز سے قواہش کی گئی تھی کہ وہ مرکزی حکومت کے اس اخضام کے خلاف پوسٹ کارڈ محیم چلائے اس نسلے میں آج نظام کالیس تا جولی پوسٹ آفیس تا کے ایک ریالی نکالی گئی اس ریالی میں ٹی آئر ایس کے آرکی نے خانو ساز کاؤنسل ایل رامنا وانی دیوی اور دیگر نے اس میں شرک کر کی ٹی آئر ایس ۃ vaig ادھے ویدنگا سبشیڈی لی وڈا موڈلہ نوولو رسے نلکول کورکلے پریشتی تھی دانکہ تودگا پروکوری مینٹ یاڈامو پروڈکشن پروکرامی یاڈامو پروی مینٹ لی ایڈامو نا کنگو ناگا نیتنا بی مہتو نی دیمہ کال پیچکونٹوں مندگو باؤں تونٹوں دے کیندر پرابوتھوم لوں لوں لے ایٹ وانٹی وانٹی ویویدہ پتکالن ایسے ایسے لامبارڈ ہیلت سکیم موندگو ریاستی حکومت کی ہدایت اور ریاست میں منشیات کی لانت پر خواب پانے کی مستلسل مسائی کے طور پر ہیدربا سٹی پولیس نے کالیجز اور دیگر مساوی تعلیمی داروں میں ان سے زیادہ منشیات کمیٹی خائم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا یہ کمیٹی کم سے کم پانچ ارکان پر مجتمل ہوگی اس میں فیکلٹی اور تلوار شامل ہوگی اس کمیٹی کا مقصد ڈرکس یعنی منشیات کے استعمال کی روکتہ میں شہری حیدرباد نارکوٹنکس ایمپورسمنٹ وینگ کو فون نمبر 8712661601 یا پھر 040 جو کہ حیدرباد کا پرنگ گوڈ ہے 278552080 پر اطلاع دے سکتے ہیں چھوڑی بیٹی کی شادی کے لیے شاپنگ کرنے کے بعد واپسی کے دوران زلے آدھلہ با سے تقریباً تیرہ کلومیٹر دور پیش آئے سڑک حاصے میں ایک ہی خاندان کے تین افراد کے علاوہ کار ڈرائیور موقع پر ہی جانبہ حق ہو گیا محلوکین کشناک بکل گوڑا مسعود نگر کے رہنے والے رفت اللہ حاشمی جو کہ زلے آدھلہ با میں پنچائد راج انجینئر ہے ان کی بیٹی ڈاکٹر سبیہ کے علاوہ ڈاکٹر رفت اللہ حاشمی انجینئر کا بھتیجہ وجہات تاش میں اور ڈرائیور شمسو کے طور پر گئی گئی یہ حادثہ زلے آدھلہ با سے تقریباً تیرہ کلومیٹر دور سیتا گنڈی گاؤں کے خریف کل شب اس وقت پیش ہے جب حیدرباد سے آدھلہ باپیسی کے دوران ان کی کار کو پیچھے سے تیز رفتہ لاری نے ٹکر دے دی اور کار ڈرائیور نے اس کا توازم کھو دیا جس کے لتیجے میں ان کی کار سامنے والی لاری میں گھس پڑی اس حادثے کے وقت کار میں پانچ افراد سوار سے حادثہ اتنا خطرناک تھا کہ چار افراد موقع پر ہی جانباک ہو گئے جب کرافت اللہ انجینئر کی چھوٹی بیٹی جن کی شادی ہونے والی تھی زخمی ہو گئے ان کو علاج کے لئے روا خانہ منتقل کیا گیا جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر بتا گئی اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی جس میں اس سلسلے میں ایک کیس ذر کر لیا اور ناشوکو ریمس میڈیکل کالج اسپتال آدھل آباد پوست مارٹم کے لئے منتقل کیا حاصل میں کار کو شدید اقصان پہنچا آج پوست مارٹم کے بعد محلوق ڈریور شمسو کی نماز جنازہ مجید محمدیہ عیدگاہ میدان میں ادا کی گئی اور منتصر قبرستان میں تتخیم عمل میں آئی جبکہ دیگر تین محلوقین کی منگل کو تتخیم ہو گی اس حاصل کے ساتھ ہی بکل گڑا مسود نگر میں غم کی لہر دو گئی انتخال کی طلاع پا کر سیاسی سماجی خائدین سرکاری و خوددار سابق وزیر رام چندر ایڈی صدر زلہ کانگریس آدھل آباد ساجد خان اور دیگر خائدین نے افراد خاندان سے تاظیت کا اظہار کیا مندر میں رشن کے بعد واپسی کے دوران تلگاہ کہ میٹرل مقاجگری زل میں پیش آئے سڑک حاصل میں تین افراد ہلاک ہو گئے یہ حاصل زلے کے کنڈلا کوئیہ میں اس وقت پیش آئے جب کنٹینر لولی نے پیچھے سے ٹاٹا ایز گالی کو ٹکر دی حاصل کے نتیجے میں تین افراد ہلاک ہو گئے ٹاٹا ایز گالی میں سفر کرنے والے تیرہ افراد کا تعلق میدر زلے کے گمہ دیڈل علاقے سے ہے اس حاصل میں نو افراد شدی زخمی ہو گئے ہیں جن میں سے دو کی حالت تشبیشناک ہیں زخمیوں کو علاج کیلئے اسپتال منتقل کر گیا تلنالا کے وکار آباد زلے کے کولنگل میں ایک دل دہلا دینے والی واردات پیش آئی جس میں دس سالہ بچے رضا خان کا نامعلوم افراد نے اغوا کر کے بے دردی سے ختل کر دیا بتا گیا کہ کولنگل کے ایسی ہاشل کے سامنے کانٹے دار جھاڑیوں میں سوٹ کے اس میں لڑکے کی ناش پلی پولیس نے موقع پر پہنچ کر ناش کو برامت کر لیا اور اس واردات میں ملوث تین مزیمین کو گرفتار کر لیا مقامی لوگوں نے شبہ ظاہر کیا کہ لڑکے کو دفینے کی تلاش کے لیے بلی کیا گیا تاہم پولیس نے ابھی کوئی بیان نہیں دیا بتا جاتا ہے کہ پریس کانفرنس طلب کرتے ہوئے پولیس واقعی کی تفصیلات بتانے والی ہے اس واقعی کی وجہ سے کولنگل علاقے میں کشیدگی کا ماحول ہے اور پولیس نے سخت حفاظتی انتظامات کیے ہیں پرانی شہر کے شمشان گھاٹیک زہنی طور پر متاثرہ تیس سالہ لڑکی کے ساتھ اسمت ریزی کے اجزام میں فرار دو مزیمین کو پولیس نے گرفتار کر لیا چھترینہ کا پولیس میں بتایا کہ چوبیس سالہ ابراہیم خان اور چھبیس سالہ عمر بے کا تعلق جیم چھاونی سے بتایا گیا ابراہیم کی ایک لڑکی سے ملاقات ہوئی تھی اس کی اس مہینے انتیس ساری کی رات وہ لڑکی کو بھیلا پسلا کر شمشان گھاٹ لے گیا وہ دونوں نے مل کر لڑکی کو جیم چھاونی کے شمشان گھاٹ لے گیا جہاں ابراہیم نے لڑکی کے ساتھ شرمناک حرکت کی اور مہاں سے فرار ہو گیا بعد ازاں اس کا ساتھی بھی لڑکی کو حوث کا شکار بلانے کی کوشش میں تھا کہ لڑکی نے چیخ و پکار شروع کر دی چیخ و پکار سن کر مقامی افراد مہاں پہنچ گیا اور پولیس کو اطلاع دی پولیس نے اس معاملے میں کیز ارچ کر لیا اور آج ان کی گرفتاری عمل میں آئی سامپ کے ڈسنے پر کوئی بھی شخص جان بچانے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے لیکن آپ کو جان کر حیرت اور تاجب ہوگا کہ لڑکے نے سامپ کے ڈسنے کے بعد برہمی کے عالم میں سامپ کو ہی داتوں سے کتر کر اسے مار دیا یہ چوکہ دینے والا واقعہ ریاستے 36 گڑھ کے زلے جشپور میں پیش آیا میڈیا ریپورٹس کے مدعویق دیپک نامی لڑکا اپنی بہن کے گھر گیا ہوا تھا جہاں ناک سامپ کے اسے ڈس لیا لڑکے نے غصے میں آ کر سامپ کا پیچھا کر کے اسے پکڑ لیا اور اسے داتوں سے کتر کر مار دیا ناظرین اس نیوز مولیٹر میں بس اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے آئینین چینل